شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ترہم کرنے والا ہے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ کا فیرے سے ہوں گے انشاءاللہ و تعالی کسی چیز یا انسان کو اتنا مت چاہو کی بلانسہ کو زندگی انسان اور محبت تینوں بے وفا ہوتے ہیں نکاح کو مالی سٹیٹس کے ساتھ مت جوڑیں بلکہ اچھی نیت اور رب پر توقع کے ساتھ جوڑیں آپ کا رب آپ کے مال اور عزت دونوں میں اضافہ کر دے گا جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہے اسی کتاب میں مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا بھی حکم ہے عورت اگر اپنے آپ کو بیچ دے تو وہ توائب بن جاتی ہے اور جب مرد اپنے آپ کو جہیز لے کر بیٹا ہے تو وہ دلہا بن جاتا ہے بہتری نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر ایک تنکے کا بھی بوچ نہ ڈالا جائے عورت کے انسو اس کی تکلیب میں اتنے نہیں گرتے جتنے وہ الفاظ لاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو جب آپ کسی ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ آپ کو دوبارہ جنم دے گی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چوٹا سا اصول اپنائے روزانہ کچھ اچھا یاد رکھے کچھ برا بھول جائے کوئی تو رواج ایسا لاؤ جس میں جہیز ہر جائے اور بیٹیاں جیت جائے جب آپ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو گنتے ہیں تو ان میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہن سے نکل جاتا ہے چوٹی چوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں کبھی کسی عورت کی گردن پر تل دیکھو تو سمجھ جانا کہ جو بھی مرد اس سے شادی کرے گا وہ زندگی کے ہر مقام پر کامیاب رہے گا ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرورت کر دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ ایسی خوبصورت ویڈیوز مل جائے کریں آپ کا بہت بہت شکریہ